فابیعی علی ربی کماتو کا زیبان بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل بون لیس چکن ڈالیں گے یہ ایک پاؤ چکن میں نے لے لیے اس کا ہم نے پانی بھی ختم کرنا ہے اور اس کو بون نہ دی دو در بڑی علاچی ڈالیں گے چکن کی سمیل ختم کرنے کے لیے چائے والا ایک چمچ ادرک لسن کا پیش ڈال لیں چکن کو آپ نے اس طرح درمیان میں کر لینا اور اس کو دو منٹ کے لیے اپنے دم والی آنچ پر ڈاپ دینا چلیں جی آپ چیک کرتے ہیں کہ چکن کیسا تیار ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ چکن بہت اچھا تیار ہو چکا ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں ایک پیالی شملا مرچگی یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا ٹرائینگل شیپ میں کٹنگ کر لیا تھا ایک ادر بڑے سائز کا پیاس دو ادر درمیانے سائز کے ٹوماٹر کاٹ لیا تھے بیج نکال دیا تھے میں نے اس کے ساری چیزیں ڈال کے ان کو تھوڑا سا بھونے دی آپ نے اتنا زیادہ نہیں بھوننا تھوڑا سا بھوننا تاکہ سبزیوں کی جو یہ شکل نظر آرہی ہے فریش فریش تو اسی طریقے سے زیادہ گلے نہ اس میں آپ نے ہاف ٹی سپون سرکھ مرچ ڈال دی لیں ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں حلدی ڈال دی لیں ہاف ٹی سپون زیرا پوڈر ڈالیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ آپ اس کو بھون لیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ سرکا آپ کے پاس اگر سرکا نہ ہو تو آپ اس میں ایک لیمون بھی نچوڑ سکتے ہیں اب اس میں تھوڑی سی کیچپ ڈالیں گے آپ اگر چلی سوس ڈالنا چاہے تو وہ ڈالیں نہیں تو سادھی کیچپ ڈالیں کیچپ ڈال کے بھی مکس کریں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ اب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے ڈککن اٹھا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جل فریزی بہت اچھی تیار ہو چکی ہے اس کی بہت اچھی خشبو بھی آ رہی ہے اور یہاں پہ شامل کرتے ہیں سبز مرچ اب اس کا چولہ باند کر دیتے ہیں اور آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں فابی اللہ ربک ماتو کا زیبان امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زو ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ اللہ حافظ